ہیلو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک خاص ٹاپک پر بات کریں گے کہ ہماری پچھوی پر دن اور رات کیسے ہوتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستوں سبسکرائب کریں ہمارے چینل ہائی اسکول انسٹرکٹر کو اور پاس میں بنے بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفکیشن میں آل کو سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ملے ہمارے سارے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے دوستوں جیسا کہ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہماری پچھوی آکار میں ایک فوٹبال کے جیسی گول ہے اب دوستوں دن اور رات کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے ہماری یہاں پر پچھوی لی ہے اور اب دوستوں ہم سوریہ کو ایک ٹارچ مانتے ہیں اگزامپل کے طور پر اور پچھوی کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو دوستوں اب کیا ہوتا ہے کہ جب ٹارچ یا پھر سوریہ سے جو نکلنے والی جو پرکاش کی کرنے ہوتی ہیں وہ ہے پچھوی پر پڑتی ہیں تو دوستوں آپ دیکھیں گے کہ جو ایک فوٹبال یا پچھوی کے سامنے والا جو حصہ ہے وہ ہے تو پرکاشی تو جاتا ہے پرنتو جو پچھلا حصہ ہے وہ ہے اندھیرے میں رہتا ہے تو دوستوں اسی طریقے سے ایک طرف تو دن رہتا ہے اور ایک طرف رات رہتی ہے پر اب ایک مین بات آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری پرچھوی چوئیس گھنٹے میں اپنے اکش پر گھومتے ہوئے خود کا ایک چکر پورا کرتی ہے دوستوں اور ایکزام سمیں گے یہ ٹائم پوچھا جائے تو جو ایکچول ٹائم ہوتا ہے وہ ہے ہوتا ہے تیز گھنٹے چھپن منٹ میں ہماری پرچھوی اپنے اکش پر گھومتے ہوئے ایک چکر پورا کرتی ہے دوستوں تو اب کیا ہوتا ہے دوستوں کہ اس طریقے سے جو پہلے کا جو فرنٹ کا جو حصہ ہوتا ہے پرچھوی کا وہ ہے بارہ گھنٹے پرکاش میں رہتا ہے اور گھومتے گھومتے اگلے بارہ گھنٹے دوسرا حصہ پرکاش میں رہتا ہے اور یہ ہے جو سیکونس ہوتا ہے وہ ہے چلتا رہتا ہے تو اس طریقے سے پرچھوی پر دن اور رات ہوتے ہیں پرنتو دوستوں ایک خاص بات کہ ہماری پرچھوی اپنے اکش پر ساڑھے تیز ڈگری جھکی ہوئی بھی ہے تو ایکچل میں جھکے ہونے سے کیا فرق پڑے گا یہ میں آپ کو میرے آنے والے ویڈیوز میں بتاؤں گا تو اگر سے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو ضرور سے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں